1990 میں نعرہ لگتا تھا رام جنم بھومی تو جھاکی ہے کاشی متھرا باقی ہے رام جنم بھومی آندولن کے 29 سالوں کے بعد دیش کی سربوچ عدالت نے اس پورے ماملے میں اپنا فیصلہ سنایا اور اب اس کے 3 سال کے بعد کاشی کا یہ ماملہ اتنا زیادہ طول پکڑتا ہوا چلا جا رہا ہے ان سب کے بیچ مسجد کے ٹھیک دروازے پر ڈبرو کے نشان مسجد کے بھیتر گمبت کے نیچے سواستک کے نشان بہا کے کھمبوں پر شیولنگ، ڈمرو، سواستک، کمل کا پھول تمام ایسے سوال ہیں جس میں اتحاس کو ٹٹول لے کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے آخر اتحاس کا سچ کیا ہے؟ ورتبان میں ہر ایک کو اسی بات کا ہے انتظار اندر سے دوسرے کھمبے پر ترشول کے چن ہے پکشمی دیوار پر سواستک کا نشان خودا ہوا ملا ہے اور کمل میں تینوں پھول بھی ملے جھت کے دوسرے پتھر سواستک کا چن ہے دمرو کا چن، سواستک کا چن اور شیو کے ترشول کا چن ہے ادالت کی طرف سے نیوکت کورٹ کمیشنر جب اسی طرح کی درو اور دیواروں کے بیچ گیانواپی مسجد کے بھیتر داخل ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ بھیتر صرف شیولنگ نہیں دیکھا کورٹ کمیشنر کی ریپورٹ میں دعویٰ ہے دیکھا کھمبھوں پر ترشول دیوار پر سواستک اور کمل کا پھول چھت پر ڈمرو اور باہر کی طرف شیشناک کی افشیش ادالت میں فیصلے سے پہلے پن نے ریپورٹ کے باہر آئے اس سے بھی پہلے آس تھا نے مان لیا کہ گیانواپی مسجد کے بھیتر بزو کھانے میں یہ شیولنگ جسے مسلم پخش پووارہ بتاتا ہے فاؤنٹین کو چلانے کے لیے چار سو سال پہلے کہاں بھی جلی تھی ہسنی مجاگ والی بات ہے وہاں پھوارہ تھا پھوارہ ہے اب پھوارہ ہی رائے گا آپ بس ڈھیٹ بن کے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے چلائے جا رہے ہیں آئیسے بہت سارے لوگوں کو میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں جنہوں نے فوارہ چلتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے دیری سے جاگے ایک آنبے میں جاگے لیکن جب جاگو تب سے اب یہ کہنا ہے کہ یہ مندر طور کے بھی سوال ہی نہیں میں وہاں خود پہلے سے جب مسجد تھی تو پھر کیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ مندر طور کے بنوائی گی اور اس کے بھی سبوت موجود ہے ہمارے پاس سنسکرت سبھتہ آستہ اور عقیدہ سب کچھ سمیٹے کاشی اس وقت خبروں کی کینڈر بندوں میں جہاں کاشی ویشوناتھ مندر کے کونے میں بنی یارواپی مسجد کو لے کر بیواد کیا عقیدہ کی طرح ہی اب کاشی ویشوناتھ مندر بھی مسجد ویواد سے مکت پائے گا یا پھر عقیدہ بابری مسجد ویواد کی طرح کاشی ویشوناتھ گیانواپی مسجد کا ویواد لمبا کھن جائے گا سوال یہ بھی ہے کیا عقیدہ کے بعد اب کاشی اور مطورہ کی باری آئی ہے آج ایک گیانواپی نہیں ہے یاد رکھیں میری اس بات کو پچاس ہزار ایسے مساجد ہیں جو سنگ پریوار کے لسپ پر ہیں اس زیادہ بھی ہے کیا واقعی عقیدہ میں برشوں کے بیواد کا حل نکلنے کے بعد جہاں اب رام مندر کا نرمال تیزی سے ہونے لگا وہیں اب کاشی اور گیانواپی بیواد میں تیزی آئی ماملہ وارارسی سے لے کر ڈلی میں سپریم کورٹ تک چل رہا کیا اسی لئے مطورہ بنام شاہید ادگاہ مسجد کا بیواد بھی مطورہ کی سوال کورٹ میں شروع ہو گیا پرمانوں کے آدھار پر ہی عقیدہ کا رام مندر ملا جب دیش میں کاشی اور مطورہ تک ویواد عدالتوں کی چوکھٹ پر ہیں تب عقیدہ کی یہ تصویر دیکھتے ہوئے آگے کی کہانی جانگے جہاں رام مندر میں لگنے والی مورتیاں تیار ہو رہی آپ پہلی بار پی ٹی وی سکرین پر ان مورتیوں کو دیکھ رہے ہیں جو شریرام جنو کی کہانی کو اپنے میں سمیٹے ہوئے رام مندر میں عقیدہ کی لگانے کیلئے گڑ ہی گئی سوال یہ ہے کہ عقیدہ کے بعد ہی کاشی مطورہ کی تیاری کی گئی اس سوال کے ساتھ یاد کریے سنگ پرمکہ نومبر 2019 میں رام مندر پر فیصلہ آنے کے بعد دیا گیا بیان جس میں سوال ہوا تھا کہ سنگ اب کیا عقیدہ کے بعد کاشی مطورہ کے مندروں کی لڑائی بھی لڑے گا سنگ پرمکہ نومبر 2019 میں پلال ابھی کاشی کا ماملہ سروے اور ویڈیوگرافی سلے کا سپریم کورٹ تک تب پہنچا جب پانچ محلاؤں نے گیانواپی پریسر میں موجود شرنگار گوھری کی ہمیشہ پوجا کرنے کے اپنے ادھکار کی مانگ کی کورٹ نے گیانواپی مسجد کے بھیتر ویڈیوگرافی کرانے کا آدیش دیا اندر کیا کیا دکھا یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اس سے پہلے جانی ایدھیا کے فیصلے اور اب کاشی مطورہ پر سنگ نے کیا کہا ایدھیا کی نرنے کے بعد سنگ پرمکہ نے کاشی مطورہ کے سوال پر کہا تھا سنگ آندولن نہیں کرتا منشی نرمال کرتا ہے اب کاشی مطورہ کے سوال پر سنگ کے راشتریے پرچار پرمکہ سنیر آمیٹکر نے کہا جانواپی کا مدہ چل رہا ہے اس میں تتھے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تتھےوں کو سامنے آنے دینا چاہیے ویسے بھی ستھ اپنی راہ کھوچتا ہے آپ کتنے سمائے تک سچ کو چھپائیں گے میرا ماننا ہے کہ اتحاسک ستھوں کو صحیح پرپریکش میں سماج کے سامنے آنا چاہیے ستھ میں بھی ایسے ویدیشی آکرانتاؤں اور اتیاچار کے کارن کئی ستھان بیواد میں ہیں اس لیے جھوٹ سے استھے سے نہیں گلت سے نہیں بلکہ ستھے اور سہی جاننا یہ دیش کی جنتہ کا مولک ادھکار بھی ہے یاد کر دیں دبے کے دشک میں ادھیا کے لیے چلے سنگ پریوار کے اندولن کو جب یہ نعرہ بھی گونجا تھا رام جنب بھومی جہاں کی ہے کاشی مطورا باقی ہے تو کیا ادھیا کے اندولن کے وقت نبے کے دشک میں جو نعرہ لگا اسے ہی پورا کرنے کے لیے اندولن روپی کارسیوہ نہیں بلکہ کانون کے ذریعے سچ سامنے لانے والی کارسیوہ شروع ہو چکی ہے کاشی سے مطورا تک کاشی میں مہدیو کی اچھا کے بینا نہ کوئی آتا ہے اور نہ یہاں ان کی اچھا کے بینا کچھ ہوتا ہے یہاں جو کچھ ہوتا ہے مہدیو کی اچھا سے ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مہدیو نے ہی کیا